جرمنی کی شہر فرنکفرٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی قانسل خانے پر پتھراؤ پرچم اتارنے کی کوشش پاکستان کا جرمنی سہتجاد واقعی کی تحقیقات کا مطالبہ جرمن حکام کی جانب سے تحقیقات کی یقین دہانی ملوچستان میں مونسون کا دھوہ دھار سپیل بارشوں سے ندی نالوں میں تنگیانی ہرنائی اور کوئٹہ کے درمیان زمینی رابطہ منقطع لس بیلہ میں متعدد مکانات منحدم پی ڈی ایم اے کے مطابق دو ماہ سے جاری بارشوں میں اب تک دس افراد جانبہاک اور متیس زخمی ہو چکے دو سو ساٹھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا کراچی میں آج شام کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان سن کے بیشتر ازلا میں آج موسم گرم رہے گا پنجاب میں مونسون کا نیا اسپیل بائیس جولائی سے لاہور سمیت کئی شہروں میں موستہ دھار بارشیں متوقع ماز مسترد شدہ سیاسی ڈروم باز بنو واقع پر سیاست کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صورتحال کو مسلسل مونیٹر کر رہے ہیں انتظامی اور امائیدین کی بات چیت جاری ہے امائیدین پر مشتمل کمیٹی کی جلد وزیر اعلیٰ سے ملاقات متوقع ہے کمیشن مہت جلد انکوائری ریپورٹ جمع کرائے گا ترجمان کے پی بیریسٹر سیف کا ردعمل عوام سے صوبائی حکومت اور انتظامیہ سے تعاون کی اپین سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کا سیاست چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں فیصلہ کسی پریشر کی وجہ سے نہیں کیا کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا بھی ارادہ نہیں باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کا بڑا اقنام قائمہ کمیٹیوں کے سبراہان کی جانب سے نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ مسترد مواشی حالات نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت نہیں دیتے وزیر آزم نے بھی پابندی لگا رکھی ہے آیاز صادق کی پرانی گاڑیاں ٹھیک کرا کے چیرمن قائمہ کمیٹیوں کو دینے کی ہدا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹیوٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم اداروں میں جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ غیر ملکی لینگویج کورسز بھی متعرف کرانے کی منظوری پنجاب اوورسیز ایمپلائیمٹ پروموٹنگ ایتھارٹی کے قیام کی تجویز پر اتفاق مریہ نواز کی زیر استعارت اجلاس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈوکیشن اینڈوکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی میپنگ پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے صفارشات کا بھی جائزہ کراچی کے علاقے ماریپور میں ڈکیٹی مزائمت پر فائرنگ خاتون اور بچی زخمی پولیس کے مطابق کار سوار فیملی ہاکس پر پکنک منانے آئی راستے میں گاڑی خراب ہونے پر رکے تو ڈاکو پہنچ گئے فون اور پیسے لوٹ کر فرار اور بنگلہ دیش میں کشید کی برقرار پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی داداد 133 ہو گئی تیسرے روز بھی ملپھر پر کرفیو نافذ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم انٹرنیٹ ٹی وی چینلز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بدستور بند امریکہ کی شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہدایت